السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کریں سبق نمبر 20 بچے مشکی سورات اس کے ہم کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آلی ہے چینل سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن مارا جو بٹن ہے وہ پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں الفاظ معنی برپوددار بیٹا بے دار ہونا جاگنا بے نیاز بے گرز کوتے ناتکہ بولنے کی طاقت محمل بے مانی یقصوی پوری توجہ کے ساتھ بے سیری بے مقصد مجال ہونا طاقت ہونا سامیہ نوازی کانوں کو بلی لگنا ٹھیک ہے ہی اچھی لگنا فرخت آواز بری آواز تیل جس پانا سر پر تیل لگوانے کو کہتے ہیں والدانہ تبسم باپ کا پیار حکمہ لائک لوگ چکے بیٹھ اٹھے حرام سے بیٹھے نغمہ سرائی گانے گانا فائل جاننے والا بسو مسکراہت لوہ حکین رشتے دار انگلیاں چٹکوا کر تھک کر زندگی حرام کرنا جینا مشکل کرنا دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں سوال مبارک ہے مصنف نے انسان کے بچوں کی کون کونسی قسمیں بتائی ہیں مصنف نے انسان کے بچوں کی دجزیل قسمیں بتائی ہیں کوئی پیارا بچا کوئی ننہ سا بچا کوئی پولزا بچا اور کوئی چاند سا بچا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو سوئے ہوئے اور جاگے ہوئے بچے میں کیا فرق ہے سوئے ہوئے اور جاگے ہوئے بچوں میں یہ فرق ہے کہ جاگے ہوئے بچے پانچوں حواس کام کرنے لگتے ہیں اور ایک علام کلا کی شکل افتیار کر لیتی ہیں اگلا ہے سوال نمبر تین مامتہ اور باپتہ کی جو سے اس شائر کی کیا مراد ہے مامتہ اور باپتہ کی جو سے اس شائر کی مراد ماں اور باپ کی بچے کے لئے محبت اور شفرت ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر چار روتے بچے کو چھپ کرانے کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے روتے بچے کو چھپ کرانے کے لئے گانے گائے جاتے ہیں شیر پڑے جاتی ہیں تعلیم جائی جاتی ہیں نکلیں اتاری جاتی ہیں اور مختلف جانبوں کی آوازیں نکالی جاتی ہیں اگلا سوال ہے سوالہ پان سبق میں مرزا صاحب کی بچوں کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے مرزا صاحب کے چھے بچے ہیں بڑے بچے کی عمر نو سال ہے ان کے بچے بھی بیچارے بہت بے زوان ہیں جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب بچے چھپ بیٹھے رہتے ہیں جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو پھر ان کا دوسرا برپردار شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہار جائے تو پھر تیسرے کی باری آتی ہے رات کی ڈیوڈی والے ذرا الگ ہیں یعنی الگ بچے ہیں ان کا ساتھ ذرا باری تھے سبق کے متحدہ جزیر خالیجہ کا پورتر ہے میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے ورنہ ہاشا و قلعہ میں اس بات کا قائل نہیں میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں یہ جنجنہ بھی کم بک کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں بڑے بچے کی عمر نو سال ہے تجزیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے جی جو رانا ہمیں محنہ سے جی نہیں جو رانا چاہیے خاک چھاننا آج کل نوجوان ڈگنیاں ہاتھ میں لیے جگہ جگہ کی خاک چھانتے ہیں لیکن بکی میں نوکری نہیں ملتی شامت آنا میری شامت آئی جو میں ایک شائر کے ساتھ کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے شیئر سنا سنا کر میرا حال خراب کر دیا توتی بولنا اُدو شائری میں مرزا عصد اللہ خان غالب کا توتی بولتا ہے کلہ کمہ کرنا پاک خوش نے اپنی بہادری جو جوہ مردی سے پاکستان سے دہشت کر دو خاتمہ کلہ کمہ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ خاتمہ نہیں آئے گا کلہ کمہ کر دیا یعنی اس کا میننگ یا گلتی سکتا ہے شادہ تنگ اندرونے لہور کی گلیاں بہت تنگ ہیں اس میں الفاظ کے متزار لکھنے تھے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا تھا میں نے الفاظ اور متزار دونوں کو جملوں میں استعمال کیا کہ آپ دونوں سے جس کا جملہ لینا چاہے لے لیں اس لمبات کی سڑکیں بہت خوبصورت اور خوش آدہ ہیں جالی اس کا متزار دہصلی آج کل جالی اور اصلی میں برچاند کرنا بہت مشکل ہو رکیا ہے خیر شر اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے شیطان ہمیں ہر لمحہ شر کے راستے پر چلنے کی ترمیب دیتا رہتا ہے حق باطل غزہ بدر حق باطل کے درمیان لڑا جانے والا فیصلہ کل مرتا تھا تکلیف راحت تکلیف ہو راحت ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے محتاج گنی گنی لوگوں کو ضرورت مندور محتاجوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جازیل کے چارچہ متلازم الفاظ بنانے ہیں یعنی اس سے ریلیٹڈ حسبتال سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی الفاظ ہم بنا سکتے ہیں دوائیاں آپریشن ڈاکٹر نرسز آپ اس کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں ریلویس ٹیشن کھلی ٹرین پٹی گارڈ سبزی منڈی سبزیاں پھال دکاندار دیری موسم بہار پھول تھنڈی ہوا پرندے کشتوار آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگیں ہیں کومنٹ بوکس میں زیادہ گئے گا اس کے ساتھ ہی چینل سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر زیادہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کروک چلنے کی تبیہ کتاب میں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں یہ ساتھ ہے لہا کسی